اور یہ براموس مسائل بڑی سوفیسٹکیٹڈ مسائل ہے تو مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بریچ ہوئی ہے تو اگر تحقیقات پاکستان تو اب یہ میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا یہ دیفنس والے انڈیا کی جو مرضی کہتے رہے یہ شرارت ہے سو فیصد شرارت ہے بھارتی مسائل کا پاکستانی علاقے میں آنا تین منٹ سے زیادہ وقت رہنا اور اس کے بعد تباہ ہو جانا یہ تو خوش قسمتی ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن یہ غیر معمولی واقعہ ہے جس کا دو دن بعد بھارت جواب دیتا ہے بھارت کا میزائل پاکستان کی حدود میں آ کر گیر گیا کیا اکھڑ لیا آپ نے آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے بھارت کے ایک مسائل میں پاکستان چلے گئی تھی اور پاکستان کا اے ڈیفنس پوری طریقے سے ناکام راز سسٹرن من کا فیل ہو گیا وہ نہ تو اس کو ڈیٹیکٹ کر پائے نہ اس کو روک پائے اور وہ پاکستان میں جائے کے فٹ گئی لیکن یہ بھارت کی سپرسونک بلیسٹک مسائل تھی اور اتنی بڑی مسائل مطلب ہی اپنے ساتھ میں پرمانو بم کیری کر سکتی تھی پاکستانیوں ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر پائے نہ اس کو روک پائے نہ ہی اس کو تباہ کر پائے تو پاکستانیوں کے جو درد ہے نہ تو ان کا اوگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے تو پاکستان کے بڑے بڑے سافی لوگ اس پر اپنی دائر رکھیں ناجم سے ٹیوی ان میں سے ایک ہے بھارتی مسائل کا پاکستانی علاقے میں آنا تین منٹ سے زیادہ وقت رہنا اور اس کے بعد تباہ ہو جانا یہ تو خوش قسمتی ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن یہ غیر معمولی واقعہ ہے جس کا دو دن بعد بھارت جواب دیتا ہے ان کے وزارت دفاع کیا کہتے ہیں اس واقعے کی نویت کتنی شدید ہے سیٹی صاحب اور انڈیا کی رسپونس کو اور اس سے پہلے پاکستان کی رسپونس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے یہ کتنے دن کے بعد یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے دو دن کے بعد نہیں انڈیا کی طرف سے سرکاری طور پر سٹیٹمنٹ آگیا تھا اس کے بعد راجناس کے لئے آلوک سبب جی تو سات دن ہو گئے ہیں نا چھ سات دن ہو گئے ہیں نا نو تاریخ کا واقع ہے نو تاریخ تو آج پندرہ ہو گئی بات یہ ہے کہ جس دن یہ ہوا ہے آپ نے خود ہی کہا کے تین منٹ اور چاریز سیکنڈ کے لئے پاکستان ایر سویس میں ہی تھی یہ اب سپرسونک مسائل ہے بڑی مصلابی میک ٹو میک ٹھری کی سویڈ پر چلتی ہے میک ٹھری میک ٹھون اس سویڈ اف ساونڈ تو یہ پندرہ سو دوہزار کلومیٹر پر آر پیجے چلتی ہے اس سویڈ ہوتی ہے اس کی اب بات یہ ہے کہ اس کو روکنا بڑا مشکل ہے اور اس کے جیسے خود نے انہوں نے کہا کہ اس کے ایس سو پیز ہوتے ہیں اور اس کو ٹریک کیا جاتا ہے اب انڈیا نے جو پہلا سٹیٹمنٹ دیا اور وہ یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ایکسیڈنٹ جو ہے اس سے زیادہ بات نہیں کی اور ہم بھی رگریٹ کے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہاں تک یہ نہیں کہ پاکستان سے معذرت کی ہو صرف یہ رگریٹ کے جی ہم سے یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے پاکستان کی طرف سے بڑا ایک سوچا سمجھا جواب آیا کہ جی اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو بڑی خطرناک بات ہے مگر اس لیے کہ ہمیں بتایا جائے یہ کیسے ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہمیں ساتھ شیئر کیا جائے گا انڈیا کے طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آیا مگر پھر پاکستان نے موقع ملا تو پاکستان نے کی طرف سے پھر یہ بات پہلے پاکستان نے کہا اچھا جی ایکسیڈنٹ ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مگر پتہ تو لگنا چاہیے ایکسیڈنٹ ہوا کیوں اور کیسے ہوا اور آگے نہیں ہونا چاہیے تو پہلے سٹیج پہ تو پاکستان نے اسلیم کر لیا یا ایکسیپٹ کر لیا کہ شاید ایکسیڈنٹ ہوا مگر جیسے جیسے یہ بات آگے بڑھی ہے تو اب میرے ذہن میں بالکل کلیر روم ہے کہ پاکستان کی حکومت اور نیشنل سیکیورٹی اسٹیفیشنٹ سمجھتی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا یہ پاکستان کا رسپونس چیک کرنا تھا کیا کرنا تھا اب اگر ایکسیڈنٹ نہیں تھا تو ظاہر آئے پھر اگر ایکسیڈنٹ نہیں تھا تو پھر سوچی سمجھے کچھ چیز تھی اگر ایکسیڈنٹ نہیں تھا تو اب پاکستان کی حکومت کی طرف سے ٹھیک ٹھاک کہ سوال جواب کھڑے ہو گئے کہ جی یہ ہمیں شیئر کریں کیسے ہوا کیا ہوا اور ہماری جوائنٹ انویسٹیگیشن کریں ہمارے ساتھ مل کے کیونکہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے آپ کو کہ آپ ہمیں صحیح بات بتائیں گے اب اس کو جوائنٹ لی کیونکہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے اگر ہم نے دیکھا ایک مسائل آ رہی ہے جو ٹیکنیکلی ایک نیوکلی وارڈ کیری کر سکتی ہے تو پھر ہم بھی فائر کر دیتے تو پھر کیا ہوتا آپ کی وارڈ نہیں تھا ہمارا وارڈ ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے نیوکلی جنگ ہو جاتی تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے اور یہ تو ایس او پیز جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں ہوت لائن ہے آپ کی رمائے دمیان تو آپ نے اطلاع کیوں نہیں کی ایک سیکنڈ لگتا ہے فون آپ کو جب پتا چلا ایک ایک ایکسیڈنٹل میسائل چل پڑی ہے اسی وقت آپ کو چاہیے تھا پاکستان کو بتانا انڈر در ٹرمز کہ جب بھی مسائل ٹیسٹنگ ہوتی ہے تو پہلے بتاتے ہیں کہ ہم یہ مسائل ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں سیمنٹی ٹو آر ساں تو جب چلے نہیں آپ نے بتایا اور ایکسیڈنٹل ہو گیا ایکسیڈنٹل میں میڈوے میں پات چینج نہیں ہوسکتا مدل میں ادھر مائنگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اگر ایسے نہیں ہوتا کہ آپ یہ کر دیں انلیس پروگرامنگ کی ہو پہلے سے پھر ہو جاتا ہے سائبر اٹیک کی بھی بات کر رہے ہیں ایسی ہوتا نا کہ پہلے ادھر ادھر جاتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں ایسے کر کے تو اب بات یہ ہے کہ this is all part of سائبر سائبر نہیں of missile warfare and space warfare تو اب بات یہ ہے کہ اب موید یوسف صاحب جو ہمارے national security advisor ہیں انہوں نے بھی ایک tweet کر دی ہے کہ یہ انڈیا کا جو explanation ہے یہ acceptable نہیں ہے اور سب سے اہم بات جس کی وجہ سے اب یہ defense minister نے سات دن چھ دن کے بعد جا کے آج ایک parliament کے اندر ایک بیان دیا ہے وہ یہ کہ نیو یورک times میں international media میں یہ بات کھڑی ہو گی وہ بھی بڑے پریشان ہے لیکن یو ایس spokesperson تو کہہ رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں لگتا نہیں نہیں وہ تو یہ ہی کہیں گے یہ تو نہیں کہیں گے آشا کہ جی انڈیا نے ڈیلیبریٹلی کیا ہے وہ یہ ہی کہیں گے مگر نوٹس لے لیا ہے کہ یہ ان چیزوں کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا یہ فیل سیف ہوتی ہیں چیزیں ان کے ایک دو تین چار سٹاپس ہوتے ہیں راستے میں کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو تو اسٹیج پر روک دیا جائے اسٹیج پر روک دیا جائے تو یہ تو یہ تو نیوکلیر کیپیبل میسائلز یہ نہیں ہوتا کہ اوہو بٹن دب گیا اور ایسے نہیں ہوتا یہ بھائی پاس کوٹس دینی پڑتی ہیں یہ کرنا پڑتا ہے افراندہ سے پرمیشن آتی ہے کاؤنٹر چیک ہوتا ہے یہ بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے ایسے نہیں ہوتا تو یہ اب کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو روک ایلیمنٹس کی جو بات کر رہے ہیں شامی مکرشی صاحب اچھا اب وہ اگر یہ پاکستان کی حکومت کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے سوچے سمجھے یہ کیا ہے ہمارے ڈیفینسز چیک کرنے کے لیے تو پھر اور آگے سے پھر یہ بات آئے گی آئیشہ آگے سے پوچھے گی اچھا قرشی صاحب تو پھر اگر یہ سوچی سبجی گیم تھی تو آپ نے کیا کیا آپ نے شوٹ ڈاون کیوں نہیں کیا آپ کے ڈیفینسز کہاں تھے پھر آپ ادھر ان کی طرف آ جائیں گے کہ ان سے تو یہ ہو گیا اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹیسٹنگ کیا تو تو ٹیسٹ کامیاب ہو گئے کیونکہ وہ آئی ہے اور آ کے گر گئی ہے ساڑھے تین منٹ آپ کی ائر سپیس بھی گھومتی پرتی رہی ہے سہر سپاٹے لیتی رہی ہے اور آ کے ٹھا کر گئی ہے اور آپ جو ہے وہ سوئے پہ تھے اور آپ کی طرف سے اب یہ اشارے ان افیشلی میڈیا کو بتایا جا رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے ہم شوٹ ڈاون کر سکتے تھے ہم نے شوٹ ڈاون نہیں کیا انٹرسیپٹ کر لیا تھا ہم نے انٹرسیپٹ کر سکتے تھے یا کر لیا تھا مگر ایسی کہاں سے اڑا اب بات یہ ہے نیو یورک ٹائمز جیسے اخبار نے اور وہاں کی جو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی انہوں نے نوٹس لے لیا اس چیز کا اور وہاں انہوں نے یہ کہا اور اداریہ دکھے گئے ہیں کہ یہ کمال کی بات ہے کہ انہوں نے ان کی مسائل جو ہے وہ پاکستان چلی جاتی اور پاکستان آگے سے کرتا کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد آپ یہ آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا کیا نہیں ہوا یہ خطے کے لیے تو بہت خطرنا کے ساتھی تھا امریکہ کیا آپ نے بات کر لی چائنا کو آپ کیوں اگنور کر گئے ہیں میں اگنور نہیں کر رہا دیکھئے یہ چائنا اس قسم کی چائنا نے بھی باید بھی یہ کہا ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ان کا بھی ایک formal statement آیا ہے بکوز وہ بھی involved ہے اس تھیارٹر میں چائنا انڈیا اور پاکستان کے تھیارٹر میں چائنا بہت بڑی involvement ہے ان کا بھی statement آگیا ہے کہ یہ اس کی انکوائری پوری ہونی چاہیے اور پاکستان کا موقف صحیح ہے اور یہ انڈیا کی طرف سے جو کچھ ہویا ہے اس کی explanation ہمیں ملنی چاہیے کہ یہ genuinely اگر ایکسیڈن تھا تو ہمیں پتا لگنا چاہیے کہ ایسے ہوا اور ہمیں یہ بھی پتا لگنے چاہیے کہ آگے کیوں نہیں ہوگا پھر سے ہی اور آگے ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے کل کوئی چائنا کی طرف آتا ہے میں آپ کو ایک بات بتا ہوں چائنا کے پاس سسٹم ہے یہ مسائلز کو مار گرانے کا اچھا انہوں نے ہمیں بھی سسٹم دیا ہوئے اب میں آپ کو بتا دوں مگر وہ سسٹم اتنا سوفیسٹیکیٹڈ نہیں ہے سب سے زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ سسٹم دنیا میں دو ہی ہیں تین ہیں ایک ازرائیلیز کے پاس ہے جو کہ امریکنوں نے ان کو دیا ہے پیٹریٹ سسٹم جو کہ سوفیسٹو ایر مسائل کو اڑا دیتا ہے اور ایر بھی کر سکتا ہے اسی طرح کے ساتھ روس کے پاس اس فونڈڈ سسٹم ہے جو کہ انہوں نے ٹرکی کو دیا ہے اب انڈیا خریدنے جا رہا ہے اور ایران بھی نیگوسیٹ کر رہا ہے وہ خریدنے کی بھی ٹھیک ہے ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس چائنیز سسٹم ہے اس کے اندر ہمارے پاس تین قسم کی مسائلز ہیں مسائل سسٹم ہیں جو کہ اس قسم کی مسائل جو براموس مسائل ہے is a very advanced cruise missile اور بڑی ختمناک مسائل ہے یہ بڑی advanced technologies جو کہ چائنیز نے ہمیں دیئے ہیں تین قسم کے سسٹم ایک وہ ہے کہ ایچ کیو نائن ایچ کیو نائن اور ایچ کیو سکسٹین یہ ایک سسٹم ہے جب زیادہ ہائٹ پہ ہو تو اس مسائل کو گرانے کے لیے نیچے سے مسائل جاتی ہے اور ایک وہ ہے کہ جب low flying ہو تو اس کو گرانے کے لیے وہ low flying system ہوتا ہے اور اسی طریقے ساتھ ایک LQX system ایک اور بھی ہے جس کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے تو بگر یہ tried and tested نہیں ہے they are not 100% they are not 100% اور یہ براموس مسائل بڑی sophisticated missile تو مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑی breach ہوئی ہے تو اگر تحقیقات تو اب یہ میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا یہ defense والے انڈیا کی اس قسم کی چیزوں کے accident نہیں ہوتے fail safe systems ہوتے ہیں ان کو secure کرنے کے لیے اور اس کے اندر بہت سی codes ہوتی ہیں permissions ہوتی ہیں تاکہ اس قسم کی چیز نہ ہو یہ ہے کہ اس کے اندر warhead نہیں تھا تو اس لیے یہ accident ہو گیا اگر warhead ہوتا تو بہت سے safe fail system ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ڈال میں بہت کالا ہے آپ کا وائے آپ کے لیے پاک میری isolated وڈیو لاتا رہتا ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں جائے ہند مندے ماترام جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شریر رام